تو کوئی چیزوں کا رحال سے پہلے اس کو اگر دسلی کر لی جائے دکھا لیا جائے اس پر دسکشن ہو جائے اس کے بعد اس کو آن لائن کر جائیں گے ورنہ لوگوں کا جو لیگل ہوتا ہے اس لیگل پر ہم نہیں جائیں گے تو پھر لوگ کچھ اس کو لیں گے گے گوگل نہیں کریں گے اچھا آج میں یہاں آیا ہوں میں ویڈیو بناتا ہوں آپ مجھے میرے ہوست ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے یہ ناؤزب اللہ کا بودر فانہ ہے آپ بول رہے ہیں میں تو کچھ نہیں بول رہا میں سن رہا ہوں آپ کو یہ بیری گادہ درخت ہے آپ بول رہے ہیں میں تو سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں ریکارڈ کر کے لگا رہا ہوں کیا میرا کیا جاترت ہےuz ہمی کیا ت героک بہت 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 ہے دیکھیں ایزا مسلم ہم ہر جن Tradition نہیں جاؤنے نہیں اب ایک شراب خانہ ہے سال رہا sequence ایک شراب خانہ ہے میں مسلمان ہوں میرا گنمک بارک ہے توپی ہے وتوپی ہے نوازی ہوں لوگوں کا میرے بارے میں ایک احتفاد ہے اگر میں شراب خانے کا وزٹ کرنے جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں جے دیکھیں کہ یہ خلاح علاقے میں یہ شراب خانہ ہے بہت اکشہ ہے اس میں یہ سعودیاتی چاہتی ہے تو لوگ مجھے آپ کا کیا خیلے اس چیز کو گھول کریں گے یا نہیں کرتا کرنے گی اس چیز کو آپ کبھی باہر رہے ہیں ہم باہر نہیں رہے نا ہم تو پاکستان میں رہے اسی لئے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں دین میں ہے پاکستان کی بات کرنا ہم نے جو چیز دیکھی ہے مسئل کی بات کرنا تو ہم پہ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں ضروری یہ بالکل کیوں کرتے ہیں میں آپ سے میں آپ سے وہی عرض کرنا ہوں ہر انسان کا ایک لیول ہے اور ہر انسان ایک کوئے کے اندر ہے وہ جتنا بڑا کوئا اس کا ہوگا اس کا ذہن اس کی سوچ اتنی بڑی ہوگی تو وہ اس کے حساب سے آپ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے تو اس کے حساب سے ہی ہو رہی ہے اگر ہم لندن میں ہوں گے اگر ہم امریکا میں ہوں گے یورپ میں ہوں گے فرانس میں ہوں گے تو ہم ظاہر سی بات ہمارے ساتھ سکھ بھی ہوں گے یہودی بھی ہوں گے اسائی بھی ہوں گے ہندو کی ہوں گے تو ہمارا کلچر کچھ اور ہوگا ہمارا سوچ کا لیول کچھ اور ہوگا ہمارے بات کرنے کے طریقہ بچھ اور ہے لیکن اگر ہم صرف پاکستان میں ہم نے باہر کچھ نہیں دیکھا تو ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے سمجھیں گے اسی حساب سے بات کریں اب آپ کیا سوچ کے بن کے بات کرنے اسے پاکستانی اور مسلمان سوچ کر رہا پاکستانی کیوں سوچ ہے یہاں مہم پاکستانی صحیح کس نے بتایا پیدا ہی پاکستانی ہوں یہ نام کس نے رکھا ہے پاکستان اللہ میہ نے رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اگر آپ بنگلہ دیش میں پیدا ہو جاتے ہیں اس کی ویلیو سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہی صحیح ہیں باقی سے غلط ہے نہیں صحیح اور غلط کچھ اور ہے میرے لیے وہی ہے اس لیے کہ میں وہی پر پیدا ہوں نیشنلٹی جس میں دی جاتی ہے اب میں امریکہ میں جا ہوں ہاتھ سے پچاس سال یہ جو ملک ہے جس میں بیٹھے میں اس کا نام سو سال پہلے کچھ اور تھا پانچ سال پہلے کچھ اور تھا ایک ہزار سال پہلے کچھ اور نام تو ہم تو وہ بھی ہیں ہم ہی پیدا ہوئے ہیں ہم دستانی بھی ہیں پچاس سال بعد سو سال بعد دنیا میں شاید ایک ہی ملک رہ جائے پھر کیا ہوں گے آپ پھر اس وقت پہ حالات بگل جائیں گے صحیح تو ہم کام کرتا ہوں میں میں سمجھتا ہوں کہ انترپالوجی ایک سبجیکٹ ہے جس میں انسان کے سوشل بھیگئے انسان کا پاسٹ اور ماضی اور فیوچر اسٹیڈی کیا جاتے ہیں میں تو انترپالوجی نہیں ہوں انترپالوجی یہ کہتے ہیں کہ آج سو سال سے تیر سو سال پہ دنیا میں ایک ہی دنیا ملک رہے گا اس کی وجہ ہے بہت سارے وجہات وہ بتاتے ہیں یہ فیوچر تو کوئی بتک نہیں کر سکتا لیکن وہ وجہ بتاتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ میں آج اردو بول رہا ہوں مجورٹی دنیا تو اردو نہیں بول رہی دنیا کے تین پرسنٹ سے کم لوگ اردو سمجھتے ہیں نائنٹی سیبن پرسنٹ نہیں سمجھتے ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام جو ہمیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں آگے تک پہنچا دیں اگر میں اردو میں پہنچاؤں گا تو پہنچے گا کم تک پہنچے گا اور اگر میں دوسری زبان استعمال کروں گا تو زیادہ پہنچے گا تو میرے جو کام ہیں فیس بک پہ وہ ایک کام ہوئی ہے کہ میں فیس بک کو ایک ایسا جگہ سوچتا ہوں جہاں پہ سب ہیں پاکستان بھی نہیں ہے وہ وہ امریکہ بھی نہیں ہے تو میرا کام کیا ہے کہ میں آپ کو ایکسپوزر دے رہا ہوں صحیح اب آپ چاہیں لے آپ چاہیں نہ لے میں اس کو اس پرپس کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہو مثال کے طور پہ آپ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں ایک سال کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کے ہر سال کے لیے پڑھنے 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 کے لیے پ اللہ ہی بڑھائے گا اللہ ہی بڑھائے گا تو پھر حقل سے کھانا بھی نہیں پکھائیے گا اللہ ہی کھلا دے گا یہ تو غلط بات ہوگی ہر چیز تو میرے افتیار میں نہیں ہے میں ہر چیز آپ کے افتیار میں افتیار میں کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں کوشش میں کر رہا ہوں آپ مجھل میں نا کر رہا کرنے سے آپ کو منہ نہیں کر رہا ہوں اب تو اس پوائنٹ کیا اس پانسیشن پر وہ کوشش آپ ایسی جگہ پر کریں اور اس کو اس ہی مہدود دائرے کے اندر رکھیں گے تو اس سے باتیجہ پر آمد ہوگا جس کو علم دینا ہے اس ہی کو دوں گا جس کو نہیں دینا ہے اس کو دوں گا جا گا اس کو علم دیں گے اس کو پوائنٹ کیا پبلک نہیں کروں یہ تو پوچھ رہا ہوں سوال کے جب سوال یہ ہے جب پبلک اس کو دیکھ رہی اس پبلک سے حضم نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں اب ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے ہم سب چیزیں نہیں کریں تو آپ سوٹے بچے کو دیں گے نا نہیں ہمارا سوٹے بچے کو تو فیس بک آلاوڈ ہی نہیں ہے تیرہ سال سے کم بچے کو آلاوڈ نہیں ہے فیس بک دیکھیں انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کی عمر جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اس کا قط جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا منٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سجھے آپ کا میرا کو بالکل فضول ترین ہے دنیا آپ نے دیکھی ہے اور آپ کی نولیج ہے کالیم ہے آپ کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی شکول بھی نہیں گئے وہ بھی فیس بک استعمال کر رہے ہیں ان کو ای بی سی بھی نہیں آتی شروع سے کرتے ہیں خلیف بھا بھی نہیں آتی شروع سے بات سے پسل آلے کیسے ہیں آپ میرا نام ریان ہے آپ کے نام میرا نام حامد بھائی مجھے کچھ ہدایت دیام کے میں مجھے آپ فیس بک کو observe کر رہے ہیں بہت سال کچھ ارسے تک دیکھا ہے آپ نے کچھ کچھ میری کوئی ہزار سے زیادہ ویڈیو ہیں آپ نے کتی دیکھنے سے کافی ساری دیکھیں کافی تو نمبر نہیں ہوتا تین لگائیں پانچ پانچ دو ایک دو پانچ دس مکم مارا بزر ابزرویشن میں رکھا ہے نہیں دو اگر دس دیکھی ہیں اگر دس دیکھی ہیں تو ایک پرسنٹ ہوا ہزار میں سے اگر دس دیکھی ہیں تو ایک پرسنٹ ہوا ایک پرسنٹ ایک آتمی کو جاننے کے بعد آپ اس کو ججمنٹ کر دیں گے تو زیادہ ہوگی مثال کے طور پر پران شریف جی میں ایک آیت نکال لیوں میں یہودی ہوں میں اس آیت کی بچارہ زنگا پساد کرو تو جو کرتے ہیں لوگ تو فریکمنٹیڈ انفرمیشن جو ہوتی ہے لیمیٹیڈ انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ بائس بنتی ہے تکلیف کے سب کے لیے کوئی بھی ہو ورنہ شیعہ سننی نہیں بنتے ورنہ اور پچیس ہزار جو فرقے ہیں وہ نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے اس لیے کہ ہماری پاس پوری پکچر نہیں ہوتی کوئی ایک انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پوری پکچر دیکھ سکتے دیکھیں تو میں پھر اٹریکسی در گیا تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے میری دس ویڈیو دیکھی ہیں آپ ایک عالم ہیں یا پڑھ رہا ہے عالم کا کورس کر لیا دل سمیانی کورس گئی تو میں نے تو نہیں کیا تو آپ میرے سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں دین کو جانتے ہیں کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں علم تو سپنڈ تو زیادہ گی آپ نے کہا نہیں آپ نے دنیا دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے زیادہ دیکھے تو میرے پاس اس پرلم زیادہ ہے آپ نے دین کی کتاب زیادہ پڑھ نہیں تو آپ کے پاس میرے زیادہ ہے اگری اب آپ مجھے صدایت کریں کہ میں تین کیا کام ہیں جو مجھے کرنے چاہیے تو بیکم ای بیٹر مسلم آپ کی زیادہ کے لئے یا معاشرے کے لئے میں تو اپنی زیادہ کے لئے جیتا ہوں یا معاشرے کے لئے جیتا ہوں میرے معاشرہ مجھے جنت میں پوچھا ہے جنت میں پوچھا ہے میں تو آپ تیرے عمال پوچھائیں گے تو میں اپنے حرکتیں پھر آپ نے نہیں کریں کوئی فائدہ اٹھا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام یہ دے گئے تھے میں اس دنیا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو تو انشاءاللہ تو بھی لاغنا ہو جائے ایک رسول اللہ نے قرآن وزید کا بتایا اور دوسرا اپنی سنت اور اپنے صحابہ کا بتایا کہ آپ اس قرآن پر میری سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ تو سن ہے تو آپ مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے عبذر نہیں کیا آپ نے کیا پتا ہے یہ ہی تو بتا رہا ہوں قرآن وزید کا علم حاصل کریں تو قرآن وزید کی ادایات پر عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں سنیں اور ان سے جو حکامات ملتے ہیں ان پر عمل کریں ان چیزوں سے روکا کہ ان سے بچ جائیں اچھا لگا اچھا لگا اچھا ختم لیکن کیوں میں گا جاؤں کوئی شکریہ آپ کو کیسا لگا آپ جامتہ رشید آئے بچے اچھا بڑا ادارہ دیکھا اور اچھے طالب علموں سے ملافاظ ہوئی اچھا علماء کرام آپ تو آتے رہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے پشاور سے اچھا علماء کرام سے ملافاظ ہوئی پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ ہے یہ سرہ نہیں لگا مجھے کی کوئی مدرسہ ہے کیا لگا آپ ٹریننگ کیمپ ٹریننگ کیمپ نہیں ٹریننگ کیمپ تو یہ لوگوں کے ذنوں میں ہیں لیکن یہ لکھانا چاہیے ہیں ہر ٹالے فلم کو میرے خیال میں فیس بک پر بکانا چاہیے ہیں بات کرنی چاہیے اچھا ہم نے ابھی ایک درس اٹھنٹ کیا نیسے دو عالم ادین آئے ہوئے تھے ان کی نام کیا تھے ایک امام کیا نام تھے ٹریننگ ساہر محمود ایک امام جتی بات کی مجھے سب دونوں کی باتیں بہت اچھی لگیں اور اس لیے اچھی لگیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے دنیا یہاں پر موجود لوگ اس دار دیکھی تو ان کو وہ مسئلے آئے ہیں اصل میں آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ مجھے جو کام کہہ رہتے کرنے کو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں جو میں کر رہا ہوں مجھے وہ صحیح لگ رہا ہے تو میں صحیح لگ رہا ہے ہے یا نہیں تو یہ تو اللہ کو بہتر واضح تو انہوں نے واقعہ سنایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان حضرت عمر نے کہا اس کتابوں کو کتاب بنانی چاہیے فران چلی ہے حضرت ابو بکر نے انہوں نے بتایا کہ روکا کہ نہیں ہونا چاہیے اس پر ان کا اختلاف ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے دور میں اگر یہ اختلاف ہو جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں حضرت عمر ہم کیا کرتے ہیں مقصد کیا تھا حضرت عمر کا کوئی مقصد خرابتا ہے یا صحیح تھا میرا مقصد یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد صحیح ہے یا غلط ہے اب حضرت ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت عمر غلط ہے حضرت عمر غلط ہے ہم کس کو غلط کہیں تو سوال یہ ہے کہ دیفرنٹ طریقوں سے دیفرنٹ چیزوں کو دیکھا جا سکتے ہیں ان کی ابزرویشن الگ تھی ان کی ابزرویشن الگ تھی پھر اسی طریقے سے جو جب ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں فیس بک کا استعمال جو میں کرتا ہوں وہ 99% لوگ نہیں کرتے ہیں 99% لوگ اپنے رشتہداروں کے لئے دوستوں کے لئے رکھتے ہیں فیس بک کو نہیں استعمال کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی ایک آئینہ ہوتی ہے ایک انسان کیلئے کہ میں اس طرح جی رہا ہوں میں نے سراجو لگ سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں ایک بہترین رول موڈل بننا چاہتا ہوں بہت چی بات ہے لیکن آپ کی زندگی کے بارے میں تو ہم کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے رول موڈل بنیں گے تو ہم جب رول موڈل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اویلیبل کرنا پڑے گا دوسروں کے سامنے کہ آپ آئیں جیسے میں بیٹھا ہوں آپ مجھے سوال ابھی چھچک کریں اکثر باتیں تو آپ مجھ سے کر ہی نہیں رینڈر رہے گا یہ جواب دے دے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اکثر باتیں تو آپ کر ہی نہیں رہیں میں کہا آپ خود ہی بات کریں نہیں کر رہے نا وہ نہیں آداب ہیں وہ ہی بات ہیں جو میرے پاس اور انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا سٹوڈنٹس کو تلقیم کریں کہ دیکھیں آٹھ سال تک آپ یہاں پر چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور آپ سوال کرنے کی حمد نہیں پیدا کریں گے تو پھر آپ جب پریکٹیکل لائف میں باہر نکلیں گے تو سوال کے جواب کیسے دیں گے سب سے امپورٹنٹ ان کے بات تھی کہ اپنی بات کو آرٹیکولیٹ اس طرح لکھنا شروع کریں بولنا کی طاقت پیدا کریں کہ آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں اگر آپ اپنی بات مجھے نہیں سمجھا پا رہے تو مجھے سامت نہیں آئے گی اور اگر اپنے نظر وہ courage نہیں پیدا کریں گے تو وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ دونوں چیتیں ہمیں سیکھنی ہوں یہ تو علم تو آگیا اب اس علم کو آگے کیسے پہنچانا کریں اس وقت میرے نزدیک اگر امت کے جو عالم ہیں سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں جس کی ان سے پوچھ ہوگی میں گیارنٹی میرے نزدیک ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ گوگل جو ہے اس پر ہم بٹن نب آتے ہیں ساری دنیا کا علم یہ بتاتا ہے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ گوگل کو تم نے علم کو کیوں نہیں حاصل کیا ویری سمپل کوشن ہر سوال کا جواب سری اور گوگل آنسر کر دیتا ہے لیکن میں گوگل سے بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ عمران خان کی عمر کیا ہے وہ بتاتا ہے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں قرآن شریف میں فلانا صاحب کا ذکر کتنی دفعہ ہے ہاں امران خان تو وہ جواب دے دیتا ہے تو کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ اس وقت دنیا کے ڈیرڈ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں پھر ایک سوال تو میری خواہش ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اب اس ڈگر پہ پہنچنے کے لئے وہاں تک میں کیسے لگے جاؤں ان کو یہ میرا ایک سوال ہے اس کا مجھے جواب بتائیں طریقہ بتائیں اس کا سوال ضرور ان لوگوں سے ہوگا جو یہ کام کر سکتے تھے جن کے سامنے یہ کام آیا وہ کر بھی سکتے تھے ان کے پاس اتنے وسائل اتنے اسباب اتنا وقت بھی تھا پھر انہوں نے نہیں کیا تو ضرور ان سے پوچھا جائے گا لیکن جو لوگ دیگر مسروفیات میں مسروف ہیں یا ان کے پاس اسباب اور وسائل کی کمی ہے یا جن کے پاس اس کام کا اپشن ہی نہیں آیا ان سے تو پھر اس چیز کی سوال نہیں ہو سکتا اچھا اب اپشن آگیا آج آپ کے پاس سامنے کہ بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے اب اس کے لئے وسائل میں دینے کو تیار ہوں ٹائم میں دینے کو تیار ہوں میں کس کے پاس جاؤں کہ یہ ہو جائے کیا کروں اب یہ ایک آپ نے مقصد سامنے رکھا ہے مفتی افتان کے بھی ساتھ بھی سی لئے بیٹا ہو سیکھا امران خان اس نے سepان پر آئی ygen دانے کو ٹائم اس نے جوا پیشاہ اس نے اس کے ساتھ anime اس کی طرف اس نے اس کا عام اس کی طرف موسیقی 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 یار یہ میں کرنا چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی آجاتے ہیں مدد کرنے کی تو یہ آسان ہوگیا ہے مشکل نہیں ہے تو اس کو سیکھنا چاہتا ہے میں سوچھتا ہوں یہ اپشنل نہیں ہے آپ نے کہا ٹائم ملے تو کر لیں تو اس کا مطلب سارا فالتو کام ہوا ہے یہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہوگا اس کو نقصان آت تو دیکھنا آپ کے آپ کیا ہوگا جو بچے ہیں جتنے بچے آپ دیکھ لیں جس گھر میں موبائل فون ہے اس گھر میں دو سال کا بچہ ہوگا تو وہ یوٹیوب پہ بیٹھا کچھ دیکھ رہا ہو تو تربیہ تو اس بچے کی وہاں سواری ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی ویڈیوز نہیں جو قرآن سکھا رہی ہوں اینیمیشن کے ساتھ بچہ تو وہ اینیمیشن دیکھ سکتا ہے تو ہم نے اس سوچ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہم کہ یہ آگے آنے والے ٹائم میں ہر ایک کی جیب میں ہے انٹرنیٹ ہر جگہ ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں ہم نے آٹھ ٹھ سال لگا رہے ہیں ہاں پہ جو جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوگا آپ آپ اپسلیٹ ہونے والے ہیں ایس ایس ایومن اب یہ ایک بہت مشکل باتیں میں بولتا بھی نہیں ہوں یہاں پہ ابھی تو آپ کہہ رہے نا بہت ساری باتیں ایسی تو فیس بک پہ بولتا نہیں ہوں اس لیے کہ وہ بالکل نہیں سکمہ جائیں گے مطلب یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو فیس بک پہ بولنے والی نہیں ہیں لوگ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں لیکن اگر نہیں بولوں گا ابھی میں آپ سے اگر نہیں بولوں تو آپ کیسے اس کے بارے میں کیوریس کیسے ہوں گے لیکن یہاں پر موجود جتنے حضرات ہیں پہلے سے وہ اتنے زیادہ مشغول ہیں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ انہیں اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ چوبیس ونٹے کی مظروفیات میں سے پہلے ہی ان کے پاس وقت نہیں ہے وہ اس کے لیے بلکل نئے سرے سے وقت نکالیں گے تو یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر بائیں گے اس کام کے لیے امت جو جیسے گزر رہی ہے وہ ایسی رہیں گی پھر یہ توقع نہ کریں گے کہ کوئی اوپر سے کوئی ڈنڈا آ جائے گا اور چیز ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ہوگا نہیں اس کی اجازت نہیں میں ابھی ایک صاحب سے ملا یہاں پر انہوں نے کہا میرا کام ہے یہاں پیسے جمع کرنا میں فنٹ جمع کرتا ہوں میں نے کہا کسی وقت آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں پیسے کیسے جمع کرے جائیں گے اچھے یہ بس ٹائم نہیں ہے میں نے کہا اچھا تو کتنے پیسے جمع کرتے ہیں آپ مثال کے طور پر پچاس لاکھ اگر ان کو چاہیے میں نے کہا میں آپ کو پانچ سو کروڑ سکھانا چاہتا ہوں آپ پچاس لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اگر پانچ سو کروڑ کی بات کروں اور آپ سیکھ لیں تو پانچ سال کا کام تو آپ کو میں دو گھنٹے میں سکھا دوں گا تو آپ ایک مہینے میں کر لیں گے دو مہینے میں کر لیں گے ایک مہینے میں کر لیں گے پچاس لاکھ کی سپیٹ سے پانچ سو کروڑ تک پہنچنے میں آپ کو کافی ٹائم چاہیے تو ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے یا اگو اوئٹ کردنا چاہیے لیکن محصولفیت تو ہے محصولفیت ہوتی ہے اس چیز کے لئے اس چیز کے لئے اس چیز کے لئے ٹائم نکال جاتا ہے جو ہماری پریورٹی ہوتی ہے ہماری پریورٹی میں ماشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب ہے ہی گوگل کو بران سکانا یہ ہماری پریورٹی میں نہیں یہ پریورٹی میں نہیں ہوگا تو ٹائم نہیں نکلے گا پریورٹی میں آپ کو پاس ابھی دس ہزار کام ہوں گے آپ میرے پاس کیوں بیٹھیں آپ نے پریورٹی بنائی آپ نے کہا ریان آئے ہوئے ہمیں ٹائم بل رہا ہے پورچنیٹی مل لیے فائدہ اٹھالو پریورٹی سے نکال دیں گے تو اچھا ہوایا ہوگا جائے جرمے جائے پریورٹی پریپینٹ کرتا ہے آپ کی پریورٹیز کیا ہے پریورٹی کیسے اتنی گولز سے آتی ہے گولز کیا ہے کہ اللہ میاں نے ہم کو ذمہ داری دیکھے بیچا چودہ سو سال میں ڈیڑھ عرب لوگوں تک پہنچایا ایک یہودی کا بچہ آتا ہے بارہ سال میں اپنی کتاب فیس بک جس کو کہتے ہیں ڈھائی عرب لوگوں تک پہنچا چکا ہے یہ تو پھر ہماری ہم غلط طریق اختیار کرے ہیں پہلے تو اختیار پتہ ہو کہ 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 کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے وہ آ جائے گا کہاں جانا ہے تو شروع کرنا چاہیے اب اگر ہم اس پر بریوزمہ نہیں ہو سکتے ہم ایک ایک کرکے ہی کریں گے کہ ہمیں یہی طریقہ ہوتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے کیسے ہوگا آپ بتائیں بری کیا کریں ہم سیکھیں گے آپ سے بھی مدد لیں گے مقصد تو سب کا ہے دین پڑھنے بڑھانے والوں کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہلایا جائے خیروکم من تعلم القرآن و علم یوٹیوب چینل ہے تو اس حدیث کی روح سے ہی یہاں پر لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح سے ہمیں دین میں بھی کامیابی ملے دنیا میں بھی کامیابی ملے کیا دیکھیں گے دیکھیں گے ابھی تم یہاں بڑھلائی بیٹھے ہیں ریحان سب کچھ ریحان ریحان اللہ کی طرح ہوئے ہیں آپ جیسے حضرات کی تکنیکی مہارتیں ہمارے پاس ہوں اور آپ کا تعاون ہو تو انشاءاللہ ہم بہت تعم کر سکتے ہیں اپنی خیلی becomes اپنے جنگی موسیقیار یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کا جذبہ ہے بھی رہا ہے جذبہ سے کچھ ہو نہیں رہا ہے جو رہا ہے کیا اس میں ڈپریس ہو جاتا جار ڈیڑھ ہزار طالب علم ہیں واقعی طالب ہیں علم کے یا خالی ڈگری کی طالب ہیں یہ نہیں پاتا چاہتا کیا؟ اکوڑا خٹک میں تاڑک تین ہزار ہیں جدر بھی ہیں جتنے بھی ہیں جیس بھی مدرسے میں ہیں مانکو صاحب آپ نے اس پر کو ورک بھی کیا ہے کہ آپ اس پر کتنی بھی مذہبی تعلیمات ہیں اس پر آپ گوگر پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس پر کوئی سٹیٹیجی بنایئے ہیں چیز چار سال کے لئے کتے آدمی رکھے تھے مومن ڈوٹ ٹرین 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 میں چلو پیسے جائب سے بھی کھلایا ہے ان کو سمجھایا ہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ اب سمجھ آئے گا کیونکہ اب یہ سب چیزیں سامنے آنا شروع ہے سات سال پہلے شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے نظر آرہا تھا یہ ہوگا تو ان کو نہیں سمجھ آرہا تھا سپیشلی جو تازد ہے بہت سارے حادث ریپیٹیشاں مسلم شریف میں بخاری شریف میں تو دمین فاکس یہ تھا کہ اس کو انڈیکسن دینا تو وہ دعولوں کراچی نے سٹارٹ کر رہا تھا ایسنگ کہ کتنا ہوگا جو کچھ آپ کر رہے ہیں سمندر کا پانی اگر یہاں آج آئے نا آج تو ہم سب غائب ہو جائیں یہ ہونے والا آپس سال آپ کرتے رہے کوشش لیکن آپ ہو جائیں مٹی کے وہ بنا رہے ہیں اور اندیں کچھ ہوگا نہیں باقی اللہ بڑا ہے لیکن اللہ جو ہے وہ قدرت اس کی جو سنت ہے اللہ کی وہ اسی پر رہے گا چاہے وہ یہودی ہو نسارہ ہو کوئی مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تو سب کو غوٹ کرتا ہے جو کوشش کرے گا اس کی یہ نہیں چلحال ٹیم نہیں ہے جس کو بعد سمجھ میں آئے میرے پیسے نہیں چاہیے ہوتے اس کیلئی پیشن چاہیے ہوتے کین کے لئے آپ کیسے لوگ چاہیے جن کو میری باتیں سمجھ میں آرہی ہوں میری بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوں آپ کیسے کریں گے تو اس پر لئے آپ نے کو پیشن میں اکھی ہوگی ہے میری قولیفیکشن کیا ہے میری قولیفیکشن میری قولیفیکشن مہارت تو کوئی نہ ہوگی کوئی مہارت نہیں فارغ آتی ہوں کچھ بھی نہیں آتا ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے صرف حمد چاہیے باقی کوئی نوالیج کی کوئی طاقت ہی نہیں آجا جو چاہیے دو مہینے میں سیکھ سکتے ہیں سیکھنے والا تو طالبِ علم ہو علم کی طلب ہوں اس کے اندر تو سب کو سیکھ سکتا ہے علم نہیں طلب نہیں ہے تو بیٹھا رہے وہ کچھ کچھ سکھائے گا سکھائے گا کوئی یوٹیوب کو علم نے بولا دکھائیں مجھے جب کیوریوس ہوں گے خواہش ہوگی کسی سے عشق میں مفتلا ہو جائیں گے تو نہری کھو جائیں گے اس کے لئے دودھ کی عشق نہیں ہوگا تو بیٹھ رہے ہیں امی کسی کو بھی لے آو نو پرابزم ایسے ہی ہے نا جو امی پسند کریں گے لیکن عشق ہو گیا تو پھر امی کہتی رہے ہیں وہ تو بھاگ جائیں گے آپ اس پر لیکن ہر نکال لیں گے اس کے لئے عشق میں مقتلا ہو اس کام کے لئے وہ عشق کہاں سے لاؤں گا پہلے اس کو وہ اس نے جمال پر دکھانا پڑے گا جس پر وہ عشق ہو تو میں صبح سے شام دکھاتا ہوں وہ آپ کو اس نے جمال نہیں لگتا وہ آپ کو کچھ اور لگتا ہے آپ اس نے جمال بنا کر دکھائیں گے میں تو دیکھیں اگین پرس کیجئے اتنا زیادہ ریپل ہوگا جیسے میں نے اگر ورڈ قادیانی بول دیا تو آپ لوگ اچھلنا شروع جائیں بات بھی نہیں سنیں گے تو جب کوئی آدمی بات ہی نہیں سننے کو تیار ہوگا تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا حسن و جمال تو بات کی بات ہے تو ہاں اس کا طریقہ اور بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایک لمبا پروسس ہے شورٹ پروسس یہی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے دس سال پہلے فون نہیں تھا بارہ سال پہلے یوٹیوب نہیں تھا بارہ سال پہلے فیس بوک نہیں تھا تو وہ آپ کا انتظار تو نہیں کر رہے نا کہ آپ تیار ہوں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ آہیں گے فیس بوک چپے چپے گونے گونے میں پہنچ چکا ہے ہم نے کیا کیا میں جب جامعہ رشید لاسٹ ٹائم آیا تھا پہلی دفع آیا تھا یہاں پہ شاید فائی پرسنٹ کے بعد ہی فیس بوک نہیں تھا یہ کتابیں میں نے لکھنا شروع کی ہیں دیکھانا وہ جامعہ رشید کے میٹنگ کے بعد لکھنا شروع کریں کہ یہاں پہ اردو میں نے کہا اچھا میں نے تو ابھی اردو کی کبھی سوچا ہی نہیں سب چیز انگریزی میں تھا تو اس لئے کرنا شروع کیا اب میری کوشش کتنی بھی میں کر لوں مسیبت کیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں آپ سلو ہیں آپ کے اوزار فرق ہیں آپ گھوڑے میں بیٹھ کے امریکہ کتنی دیر میں پہنچیں گے یا اجہاز میں پہنچیں گے ہم گھوڑے میں بیٹھے میں جا رہے ہیں گھوڑے میں پہنچ رہے ہیں ہم بہت سا کام کریں جب سمندر آئے پہ ڈھوپنے لگوں گے تو پھر تو پھر غلط تو ہی کر رہے ہیں اللہ بخشنے والا بخش دے گا آپ کی نیت صاف ہے اللہ تو بخش دے گا اس کو کو مسئلہ نہیں مجھے آپ کے لئے کوئی فکر نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ لوگ پاس ہو جائیں لیکن جو دنیا ہے وہ مسخر نہیں ہو اس طریق سے نہیں ہو سا یہ اگین آئیکن بی رونگ مجھے تو نظر آ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں میں کوئی میں تو جاتا ہے میں نے کہا میری تو کوالفیکشن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کوالفیکشن دیکھ کے بات کرتے تو میری تو کوالفیکشن ہی نہیں ہے میں کیا مقصد یہ تھا ہے کہ اس کام کے لئے آپ کو ساتھی چاہیے آپ کو ساتھیوں کی بارے بارے محبت محبت خواہش جذبہ جنون پاگلپن مجھے کرنا ہے وہ کتنے لوگ ہیں آپ پس پندرہ سوامے سے وہ کتنے ہیں سارے ہیں سارے ہیں سارے ہیں لیکن یہ کہ ان کا جذبہ جنون کسی کا کچھ اور ہے پچاس آپ پھرے 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 پندرہ سوامے سے پندرہ بھی نہیں نہیں سارے ہیں جو اپنے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں جیسے وہ لڑکا میں نام لے رہا تھا سارے ہیں سارے ہیں سارے ہیں سارے ہیں وہ ہے جنونی میں اس سے بات کرتا رہا کھڑا رہا پندرہ ہیں سارے ہیں یہ جنونی بندہ لگ رہے ہیں کوالی فیکیشن نل بٹن لگ مدارس میں جو بھی طلبہ آتے ہیں وہ یہ دیکھ کر نہیں آتے کہ ہم یہاں سے یہ ڈگری لیں گے تو اس کا یہ اس کوپ ہوگا مدارس کے ہمیرا یہ خیال ہے کہ مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں وہ ان کے امم اببہ زبردستی بھیجتے ہیں کیونکہ بچپن سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کہ جننٹ جاہا ہے جننٹ کا یہ راستہ معلوم ہے تو اس سے کچھ پڑ بٹا ہوئی جاتے بیچ میں یہ ایک قانون ہم سب پر نہیں لگا سکتے مدارس میں جو بھی آتے ہیں اس کا اببہ اس کا زبردستی بھیجتے ہیں اپنی بسند سے جو آتا ہے ہاں پہ سب کچھ چھوڑ کے وہ کتے ہیں ہوتے ہیں دیکھیں اپنی بسند سے سب کچھ چھوڑ کر وہ بندہ آئے گا جو ایک سوچنے کی ایک سلخات صلاحیت تک پہنچے گا اس کے بعد آئے گا وہ کتے ہیں سوال ہے پندرہ سو میں سے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ پندرہ سو میں سے کتے ہیں وہ اپنی سوچ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا پندرہ سو میں سے کتے ہیں وہ یہ تو میں یہ ہرس کر رہا ہوں یہ پندرہ سو وہ ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے چاہے وہ اسکول میں ہوں یا مدرسے میں ہوں وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ اپنے والدین کی مرضی پہ چلتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں یہ قدیس شریف میں آتا ہے کل مولود ان جو لدو الگ شکرہ فا اب آواہو یحو ویدانی او یونسرانی او یمجسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن جیسا اس کو ماہول ملتا ہے اگر یہودیوں کے گھر میں تو وہ یہودی بن جاتا ہے عیسائیوں کے گھر میں تو عیسائی بن جاتا ہے چلے ہمیں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ کی تبسطر سے جو لوگ سولینوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں آپ میرے برابر میں آکے کھڑے ہوئے دیکھیں نیچے کیا ہو رہے ہیں نیچے سے اوپر دیکھتے کچھ اور نظر آتا ہے اوپر سنیچے دیکھتے کچھ اور نظر آتا ہے اوپر چڑے آجائیں سریدگا بھی بتا دیتا ہوں طریقہ سمپل ہے طریقہ یہ ہے کہ میرے فیس بک پہ جائیں میرے پانچ سو دوستوں کو اپنا بنا لیں سٹپ ون گورے ہونے چاہیے نمبر ٹو ان میں سے بیس کا انٹرویو کٹ تو آپ میرے برابر میں آکے کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو میں جب بات سمجھاؤں گا تو وہ حضم ہوگی لگا گدائی ہوئی بھی ہوگی تو علیکہ السلام کیسے ہیں تو آپ آئیں جنون ہے تو آجائیں لیکن میں بور نہیں کرنا چاہتا کسی کو فائدہ بگنی بور کر کے مدہ نہیں آتا کھانا تو کھالیا پیٹ بڑیا لیکن بریانی میں نمک ہی نہیں کھتا ہے اور یہ نمک تیس دیتا ہے اتنا چاہوال ہے بیچارے کہ ہم نے سکو بھی برا کہتے ہیں گوشت کو بھی برا کہتے ہیں سالے میں اس نے اتنا سا نمک کم تھا یہ زیادہ تھا سب کتھی کو ایڑے ہاں ان کی چوڑیس ہے ان کی چوڑیس ہے ان کی چوڑیس ہے ہم تو اپنی کانٹیکس میں بات سکتے ہیں اپنے نام اپنے نام پہلے ملکا دو جائے گی آپ سے پیدا ہوں کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں درسائیوں میں پڑھتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں درسائیوں میں پڑھنا ہوں اس کے لابے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں دس سالباد کیا کر رہے ہوں گے دس سالباد انشاءاللہ اس میں ہوں وہاں اسلامی سن طرف خیرادہ ہے ہمارے وہاں بھی gittiورڈھی کیا ہے ہمارے ہمارے دروازں اور ہمارے سے آپі جانتے ہیں بہتر ہمارے کے لیے مجھے بین لب شکری شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنی کی بات کیا کیا تو پیٹ باری گا وہ آئی نہیں ابھی تک میرا نے آنا دا شکریہ آو کے پیٹے کے سسارا